اسلام علیکم فرینس آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ آپ کس طرح سے تحویلہ راجی کی اپلیکیشن سے بنیفیس ری ایڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے گل بیٹھے یہ تو جان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا تحویلہ راجی کی اپلیکیشن اوپن کریں گے تحویلہ راجی کی اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے رجسٹر ہیں تو لگن کریں گے اگر نہیں تو آپ یہاں سے رجسٹر کر لیں اپنی اپلیکیشن میں جو کہ already register ہوں یہاں سے simply میں open کروں گا application جیسی آپ لاغنگ کرتے ہیں تو OTP code آپ کے موبائل پہ آئے گا وہ اپنے یہاں پہ type کرنا ہے جو کہ ہمارا OTP آ چکا ہے OTP لگانے کے بعد application کا ایسا کچھ interface آپ کے سامنے آئے گا application جب open ہوتی ہے یہاں پہ benefits re-add کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں transfer یہاں پہ click کریں گے نیچے left side پہ transfer جیسی آپ transfer پہ click کرتے ہیں تو کچھ ایسا interface آپ کے سامنے آئے گا right side پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں three line نظر آ رہی ہیں یہاں پہ click کرنا ہوگا آپ کو جیسے آپ یہاں پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں account cash status track view payment manage beneficiary add new beneficiary آپ کو beneficiary manage کرنے کے لئے اگر آپ نے manage کرنی ہے تو manage پہ اگر add کرنی ہے تو add پہ کیونکہ ہم نے beneficiary add کرنی ہے تو ہم نیچے hot number پہ add new beneficiary یہاں پہ click کریں گے جیسی آپ یہاں پہ click کرتے ہیں تو کچھ ایسا interface آپ کے سامنے آئے گا یہاں آپ کو international beneficiary add کرنے کے لئے تیسے نمبر پہ click کرنا ہوگا ہے international transfer to bank یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کریں گے یہاں پہلے نمبر پہ آپ default یہی ٹک رہنے تھے company پہ نہیں کرنی دوسرے نمبر پہ آپ اپنی country select کریں گے جو کہ آپ beneficiary add کرنا چاہ رہے ہیں یہاں میں اپنی country select کروں گا country select کرنے کے بعد دل کا bank جہاں آپ payment send کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ bank select کریں گے for example میں یہاں سے united bank select کر لیتا ہوں bank select کرنے کے بعد branch یہاں پہ میں all branches کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے all branches select کیا تو swift code automatically اس نے اٹھا لیا یہاں نیچے currency 55 روپیز select کر لیتا ہوں یہاں پہ transfer type ٹرانسور type select کریں گے ٹرانسور ٹائپ میں آپ کو دو option ملیں گے یہاں اگر آپ اپنے account میں transfer کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے number پہ click کریں گے account credit اور اگر آپ cash transfer کریں گے کہ receiver cash receive کرے تو یہاں دوسرے number پہ cash transfer یہاں پہ cash transfer click کر لیتا ہوں نیچے next کریں گے جیسی آپ next کرتے ہیں تو کچھ ایسا انگرف حساب کے سامنے آئے گا یہاں پہ پہلے number پہ city vr branch یہاں branch وہاں کا نام لکھیں گے یہ city میں ہے پہ پاکستان بھی لکھ سکتے ہیں پاکستان کر دیتا ہوں کیونکہ cash transfer کر رہا رہا ہوں so all branches اس لئے میں پاکستان select کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں جس کے نام پہ آپ payment send کر رہے beneficiary name name یہاں پہ اس کا first name لکھیں گے میں for example لکھ لیتا ہوں یہاں نیچے beneficial nationality یہاں nationality ایک اس ملک سے پاکستان select کر لیتا کرنے کے بعد یہاں پہ mobile number لکھیں گے یہاں پہ trade name یہاں آپ city کا نام لکھ سکھتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکھتے street number یہاں اگر آپ کو street number پتا ہے تو یہاں پہ street number لکھیں گے اگر نہیں تو یہاں 0 کر لیتے اور دوسرے نمبر پہ benefits state city یہاں بھی city کا نام لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر poster code آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہاں بھی 0 لکھ لیتے ہیں جو کہ مجھے پتا یہاں پہ میں poster code لکھ لیتا ہوں اور یہاں پیو box یہاں بھی 0 کر لیتے ہیں یہ fill کرنے کے بعد یہ پہ save پہ click کریں گے جیسی آپ save پہ click کرتے ہیں تو آپ read کرنے کا بولا جائے گا یہاں آپ check کر سکتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو آپ کے account میں تو آپ edit کر سکتے ہیں یہاں سے اگر نہیں تو آپ finally save کر سکتے ہیں یہاں read کرنے کے بعد یہاں save save جیسے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں otp code آئے گا چار ہنسوں کا آپ کے موبائل پہ جو register ہو گا آپ کے bank میں تو یہاں لگائیں گے جو کہ otp آ جکا ہے ہم یہاں لگا لیتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں successfully ہماری beneficiary add ہو چکی ہے last page اس beneficiary transfer کرنے کے لیے آپ payment transfer کرنے کے لیے یہاں آپ beneficiary active کرنی ہوگی تو یہاں نیچے لکھا ہے callback beneficiary تو بینفیسری ہماری ایکٹیو ہو جکی ہے یہاں پہ میں اسے کینسل کر دیتا ہوں جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بینفیسری ایڈ کرنے کا اور ایکٹیو کرنے کا ترگر کر کمپلیٹ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیکھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیتا تاکہ ہاتھ ایسے ہی آنے والی انترسٹن ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں جیسے کی تینکیو